اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل این بی اینیویٹر آج ہم بلینڈر کے اندر ایک نیو ایڈ آن کے ساتھ حاضر ہیں ٹینی آئیز کس طرح ہم اپنی بلینڈر کے اندر ٹینی آئیز کا ایسٹ براؤزر کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کو کس طرح ایڈ آن کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لنک ملے گی آپ وہاں سے اس سے ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے اس کو کس طرح انسٹرال کیا جاتا ہے تو میں نے پہلے سے ہی اس کو ڈاؤلوڈ کر کے رکھا ہے تو یہاں پہ آپ جائیں گے یہاں پہ فائل ایڈٹ میں یہاں پہ آپ ایڈٹ میں جا کے اور ریفرنس میں جائیں گے ٹھیک ہے نیچے آپ کو فائل پاتھ نظر آئے گا اس کو کلک کریں گے اوکے میں ایسٹ براؤزر کی بات کر رہا ہوں کہ اس ایسٹ براؤزر کس طرح بنایا جاتا ہے میں نے اس پہ پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یا اوپر دی گئی ہوئی لنک پہ کلک کر سکتے ہیں اوکے تو یہاں پہ آپ کو پلس اور مائنس کا سائن نظر آئے گا تو ہم پلس کو کلک کریں گے جیسے ہم پلس کو کلک کریں گے ہمارے پاس یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا فولڈر کہاں ہے جہاں پہ آپ کا ایسٹ موجود ہے اوکے تو میں نے ڈاؤنڈ کیا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں اوکے یہاں پہ ایک فولڈر ہے تینی آئیز 1.3 کا اس کو ہم کلک کریں گے اور اسی فولڈر کو ہم کلک کر کے اس کو ایڈ کریں گے اوکے تو جیسے میں نے اس کو ایڈ کیا دیکھیں کہ ہماری جو ایڈ ہو چکی ہیں اوکے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیو کرنا ہے اور اس کو کلوز کر دینا ہے اوکے تو اگر کوئی بھی آپ کا کریکٹر ہیں کارٹون کریکٹر ہیں یا کوئی بھی اینیملس ہیں اگر آپ کے پاس اس کی آئیز وغیرے نہیں ہے تو بے شک آپ یہاں سے اس کو ایک ہم ونڈو بنائیں گے اور ونڈو بنا کے یہاں پہ ہم ایسٹ براؤزر اون کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ایسٹ بنایا تھا آئیز کا وہ یہاں پہ آ چکا ہے اوکے تو یہ ہیں ایسٹ براؤزر کے اندر ہماری جو آئیز ہیں وہ سیو ہو چکی ہیں ٹھیک ہے ایسٹ براؤزر کے یہ فائدے ہوتے ہیں آپ کبھی بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ سمپل یہاں پہ اس کو ڈریگن ڈراغ کریں گے تو یہاں پہ یہ آئیز آ جائے گی یہ دیکھنا چھوٹی چھوٹی سے آئیز اگر ہم اس کو فوکس میں لے کے آئیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ کی بورڈ کا جو نم پیٹ ہے اس کا جو ڈاٹ والا بٹن ہے اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ فوکس میں آ جائے گا اوکے اور اگر ہم اسے رینڈر ویل میں دیکھیں گے تو یہ رینڈر ویل میں بھی آ جائے گا اوکے بورڈ تو یہ بہت ہی اچھا ایڈ آن ہے جلدی آپ اسے ڈاؤلر کر دیجئے گا ورنہ اس کی جو پرائز ہیں وہ بڑھ جائے گی اوکے ابھی یہ زیرو ڈالر کا ہے آپ اسے یہاں پہ بھی چینج کر سکتے ہیں شیڈنگ میں جا کے یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اوکے تو یہ تھا ہمارا ایسیڈ براؤزر کا طریقہ اب ہم اس کو کس طرح ایڈ آن کرتے ہیں وہ بھی سیکھ لیتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں ڈیلیٹ اوکے تو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں ایڈ ایڈ مون میں آنے کے بعد آپ نے ریفرنس میں جانا ہے اگین یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایڈ آن ٹھیک ہے ایڈ آن کریں گے یہاں پہ انسٹال کریں گے اور ڈاؤنلوڈ پہلے ہم نے اس کا فولڈر جو جو فائل میں تھا اس کو ایکسٹریٹ کیا تھا اوکے ابھی ہم تو ابھی ہم اس اس جب فائل کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کو کلک کریں گے اور یہاں پہ انسٹال کو کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارا ایڈ آن ہو چکا ہے آپ صرف اس کو چیک کرنا چیک کر کے آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے اوکے سیو کرنے کے بعد جب بھی ہم کوئی بھی نیو ایڈ آن کرتے ہیں اس کے لئے ہم ان پریس کرتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتا ہے لیکن یہ یہاں پہ نہیں آئے گا اوکے اس کے لئے ہم شفٹ اے پریس کریں گے شفٹ اے پریس کر کے نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پہ شوہ رہی ہیں آپ سیمپلی یہاں پہ اس کو اپلے گا سکتے ہیں اوکے یہ ڈیفولٹ ہیں سٹیلیج ہیں ریالیسٹک ہیں اوکے تو صرف اس کو کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا اگین ہم اس کو فوکس میں لے گائیں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا تو فرینس یہ تھی ہماری نیو اپڈیٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا نیو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ